نیو یوک میں اقوام متحدہ جینرل اسمبلی اجازت کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات میں سیر حاصل گفتگو ہوئی آج اقوام متحدہ میں ترکیہ کے صدر نے انتہائی پرجوش خطاب کیا ترکیہ کے صدر نے فلسطین کا مسئلہ جس طرح بیان کیا اس نے پورے ہال میں موجود لوگوں کے دلوں کو چھوا ترکیہ کے صدر کو ان کے خطاب پر مبارک بات پیش کی پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات ہیں ترکیہ کے صدر بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ کل آئی ایم ایف پورٹ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تھی ہم نے ان کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں چین سعودی عرب متحدہ عرب امارات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان کے تعاون کے بغیر جب ممکن نہیں تھا آئی ایم ایف معاہدہ حتمی مراحل میں ہے آئی ایم ایف کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا مزیراعظم کا کہنا تھا کہ چینی حکومت نے ماضی کی طرح دوبارہ پاکستان کا حد مضبوط کیا چینی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں معاشی چیلنجز کو ہم نے قبول کیا اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم سے حکومت اور تمام اداروں کی اجتماعی قابشوں سے معاشی چیلنجز پر قابل پایا معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سمت درست رکھے اور ہمیں پاکستان کے عوام کی حد المقدور خدمت کرنے کی توفیق دے نیو یورک میں اقوام متحدہ جہنل اسمبلی اجلاس کے دوران مزیرعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب تیب بردوان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی مزیرعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات میں سیر حاصل گفتگو ہوئی آج اقوام متحدہ میں ترکیہ کے صدر نے انتہائی پر جوش خیداب کیا ترکیہ کے صدر نے فلسطین کا مسئلہ جس طرح بیان کیا اس نے پورے ہال میں موجود لوگوں کے دلوں کو چھوا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کوئی نوڈیوز کے تجزیہ نگار اجاز جوکر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی اجاز جوکر بتائیے کہ آپ وزیرعظم کی میڈیا سے گفتگو سے متعلق کیا کہتے ہیں دیسی جی یو این جی سیونٹی نائن میٹنگ جو ہے سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے نیو یارک میں اور اس سیشن میں پاکستان کی وزیرعظم میاں محمد شباز شیف اپنے وفد کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کل کا دینے میں انتہائی مصروف ترین دن گزارا اس میں انہوں نے سیشن میں بھی وہ گئے وہ بھی سنا سیشن اور وہاں پہ سیشن جو ہے ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے جو وہاں پہ بڑا پرجوش خطاب کیا یو این جی اسمبلی کے اندر اس پہ انہوں نے وزیرعظم شباز شباز نے ملاقات کی ان سے ان کو مبارک بات دی کہ جو آپ نے وہاں پہ خطاب کیا وہ انتہائی پرجوش تھا اور آپ کی گفتگو جو تھی آپ کے جو الفاظ تھے وہ اس قدر اہمیت رکھتے تھے کہ وہاں پہ تمام لوگ جو حال میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل چھو لیے اس میں میں آپ کو مبارک بات پیچ کرتا ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے ترکیہ کے ساتھ بہت اچھے برادرانہ پرانے تعلقات ہیں اور انقریب جو ہے ترکیہ کے صدر طیب اردوان جو ہے وہ پاکستان کا دھورہ بھی کریں گے اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایس کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی اس کو بتایا کہ آئی ایم ایس نے اکڑی شرائط جو ہے پاکستان کے اوپر رکھی تھی وہ تقریباً آلموس ہم نے تمام شرائط جو ہے وہ پوری کر دی گئی ہیں اس میں سپیشلی ہمارے ساتھ تعاون جو ہے ہمارے دوست ممالک جو ہے چین سعودی عرب ان کا میں مشکور ہوں کہ ان کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ جس میں بھی شرائط تھی آئی ایم ایس کی وہ ہم نے پوری کی اور انشاءاللہ حتیم براحل میں ہے ایک دو دنوں میں کے اندر آئی ایم ایس کے ساتھ ہمارا مویدہ ہو جائے گا چین نے ہمیشہ کی طرح جس دیکھے سے چین مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھامتا ہے اس دفعہ پہ انہوں نے ایسے ہی ہاتھ تھاما اس پہ میں چین کی تمام لیڈرشپ کا مشکور ہوں معاشی چیلنجز کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی کہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو رہا ہے فضل و کرم سے حکومت اور تمام ادارے پاکستان کے ان کی اجتماعی کوششوں سے جو پاکستان کے اندر معاشی چیلنجز سے ان پر قابو پا لیا گیا ہے اور ہر روز جو ہے مصبت اشارہ جو ہے معاشی جو یہاں پہ بہران تھا اس کے اندر مصبت اشارہ مر رہا ہے پاکستان معاشی کا پہیہ چل گیا ہے اور بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ انقریب جو ہے پاکستان کے اندر معاشی بہران مکمل ختم ہو جائے گا اور آئی ایم ایف کے اوپر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں انشاءاللہ حافظی وقت میں ایک دو دن کے اندر ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ مکمل ہو جائے گا بہت شکریہ اجاز جوکر صاحب آپ اپنی قیمتی رائے سے آقا کر رہے تھے